السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین حضرات محترم آج تھوڑی دیر خبل ہندوستان کے سب سے بڑے آتنک وادی نرسنگا نند نے ایک چھوٹی سی ویڈیو ٹویٹ کر کے اور مجھے بھیجوائی ہے میرے موبائلے کے چیلنج کو ایکسپ کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ میں مفتی سلمان اظہری کی چنوتی کو سویکار کرتا ہوں تو اب سنو یہ بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ اب تک گوفے میں بیٹھ کر جو گیدڑ بھونکتا تھا وہ آج باہر آنے کی حمد دکھا رہا ہے اور یاد رکھنا الحمدللہ میں آج بھی اپنے اسی موبائلے کے چیلنج پر برقرار اور انشاءاللہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا انشاءاللہ اب یہ کہتا ہے تاریخ بتا دن بتا اور جگہ بتا تو سن لے جگہ تو تیرے چیلے نے خود ہی بتایا تھا دلی کے رام لیلا میدان میں آنے کی یہ بات میں نے نہیں کہی تھی تاریخ دن میرا ہوگا جگہ اور پرمیشن کے معاملات تیرے ہوں گے یہ پہلے والی ویڈیو میں بھی میں نے سپشٹ کیا ہے اس لیے میں اس پر زور دے کر کے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی ساری پچھت پنائی تمہارے ساتھ ہے یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کھلے سانڈ کی طرح گھوم نہیں رہے ہوتے آج بار بار میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نشانہ بناتا ہے یہ اس کو سادو اور سنت کہتے ہوئے شرم آتی ہے یہ پاکھنڈی ہے اور ایک بہت بڑا زہر ہے ہندوستان کے لیے جو مسلمانوں میں اور ہندووں میں لڑانے کا تیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے میرے عزیزوں اس نے آج کی ویڈیو میں بھی جو جواب دیا ہے اس میں پھر سے کہا قرآن کو گنڈوں کی کتاب معاذ اللہ رب العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتا ہے خیر ٹھیک ہے تو نے سویکار کیا ہے تو اب میری بات سن لے پرمیشن تیری طرف سے ہوگا اور تو پرمیشن راملیلا میدان دلی کا لاتا ہے ٹھیک ہے مجھے اس پرمیشن کے معاملات ساری چیزیں تو پہلے بھیج دے دن تاریخ اور تو سننا چاہتا ہے وقت تو سن لے اس کے لیے بھی اور میرے عزیز مسلمانوں کے لیے بھی اے میرے عزیز مسلمان تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور مسلمانوں میں نے تاریخ اکابیرین سے مشورہ کر کے یہ تے کیا ہے انشاءاللہ العزیز اسی ماہ رمضان المبارک کے ستروی تاریخ کو یوم بدر یوم الفرقان انگریزی تاریخ کے مطابق تیس اپریل دوہزار اکیس کو جمعہ کا دن آرہ ہے انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قادری حاضر ہوگا دن پھر سے سن لے میرے رمضان المبارک کی سترہ تاریخ یوم بدر یوم الفرقان اور تیس اپریل دوہزار اکیس کو میں اپنی جانب سے تاریخ تجھے بھیج رہا ہوں اور تو پرمیشن کے معاملات آج ہی سے تیاری کرنا شروع کر دے یا جیسے بھی پرمیشن کے معاملات ہوں گے تو مجھے فوراں جیسے آج ویڈیو بھیجا ہے اسی طرح سے بھیجے گا اور دوسری بات اب جو مباہلہ ہوگا جو میدان میں اترا جائے گا اب سن لے اس کے معاملات میں اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق مباہلے کے جو اصول ہیں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ میں پہلے میدان میں اتروں گا اور پھر اتمام حجت کے لیے سامنے بیٹھوں گا ایک بار پھر سے تجھے میں اسلام کی حقانیت قرآن عظیم کی شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تیرے سامنے پھر سے بیان کروں گا اور تو پھر سے اگر انکار پر انکار کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مغلزات بکتا ہے قرآن عظیم اور اسلام کو نشانہ بناتا ہے اس کے بعد اتمام حجت ختم ہو جائے گی میری طرف سے جو تجھے اسلام کی حقانیت بتانی تھی وہ مکمل ہونے کے بعد تُو بھی بیٹھ جا میں بھی بیٹھتا ہوں تُو نے کہا ہے نا کوئی چیز نہیں لے کر کیا ہوں گا دیوی کو اور ماں کو اپنے اندر لے کر کیا ہے گا بہرحال جس دیوی اور دیوتا کی تُو پوجا کرتا عبادت کرتا ہے تُو بیٹھ کر کے اپنی دیوی اور دیتاوں کو پکارے گا اور میں اپنے رب زلجلال خالق کائنات اللہ رب العزت کو پکاروں گا اور میں یہ عرض کروں گا کہ اے اللہ اس میں جو جھوٹا ہے اس پر تُو لانت بھیج اور اس کو تُو اپنے عذاب کا نشانہ بنا دے انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کے بعد پھر جو تیرے لیے اگنی پرکشہ ہے وہ بھی باقی رہے گی انشاءاللہ العزیز یہ اصول ہیں موبائلے کے اب پھر میں یہاں پر کچھ چیزیں ضرور ارض کروں گا جانے سے قبل ایک اور بات اس پاکنڈی کے لیے نرسنگ آنند کے لیے کہ تیری بھی باڈی ٹیسٹ ہوگی میری بھی باڈی ٹیسٹ ہوگی تیرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے میرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے کوئی چیز لگا کر کے نہیں آیا جائے گا ہم اسی طرح سے آئیں گے اور کتنے لوگ رہیں گے اس کو اگلی مرتبہ میں ہم تیہ کریں گے اور یاد رکھنا شرارت کرنے کی کوشش نہیں کرنا اگر تُو اپنے گوفے سے باہر آنے کی عمد دکھا رہا ہے تو پھر سے میں تجھے کہتا ہوں بزلوں اور کائروں کی طرح سے شرارت نہیں کرنا جس طرح تُو اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے عام بھولے بھالے ہندووں کو ہتیار سے لیس ہونے کی دعوت دیتا ہے لڑانے کے لیے اُبھارتا رہتا ہے اس طرح اگر تُو نے دلی میں رائٹس کرنے کی کوشش کی ہندو مسلمان فسادات کرنے کی کوشش کی اس کا سارا ذمہ تیرے سر پر ہوگا اس لیے کہ میں ہندو مسلمان لڑائی کا فساد کا حیل نہیں ہوں میری لڑائی عام لوگوں سے نہیں ہے صرف تیرے سے ہے تجھ پاکھنڈی سے ہے جو تُو اپنے مغلضات کے ذریعے سے اسلام کو اور قرآن کو اور میرے آقا کو نشانہ بناتا ہے سب کو معلوم ہے تُو سیاست کے لیے یہ تمام چیزیں استعمال کر رہا ہے لیکن آج بات آگئی ہے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تُو کیا سمجھتا ہے کہ اسلام یہ کوئی کھیل ہے آج کل کا آیا ہوا ایک دین ہے اسلام تو اس دن سے ہے جس دن پہلے انسان نے اس زردی پر قدم رکھا ہے میرے رب زلجلال کا ہر گھڑی انشاءاللہ العزیز اعانت کا وعدہ ہے قرآن پاک میں اور مجھے یقین کامل ہے اور جو باتیں مجھا عرض کرنی ہے پرمیشن تُو لے کر کے ہمیں بھیجے گا اور تاریخ میں نے تیہ کر دیا پھر ایک بات تُو جل کر مر گیا تو اس کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی یہ بھی لکھ کر کے پہلے سے دے دینا کسی ایڈوکیٹ کے ذریعے سے بنا کے کہ میں اپنی خوشی سے جل کر کے مرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ بعد میں تیرے جل کر مرنے کے بعد نہ یہ ذمہ داری میرے اوپر ہوگی اور نہ ہی کسی مسلمان پر ہوگی اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے میرے دین پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر اور قرآن پر یقین ہے جو ہوگا میرے رب تعالی کی مدد ضرور آئے گی آخیر میں میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا اور علماء اہل سنت سے بھی کہ جنہوں نے مجھ سے بڑی محبتوں کا اظہار کیا ہر خانقہ سے دعا کے پیغامات آئے اور علماء اہل سنت نے دھیروں دعاوں سے مجھے نوازا ہے مسلسل میں ارسال کر رہے ہیں کئی حضرات نے مجھے اپنی نیکیاں اپنی نوافل میں یاد کیا بہرحال میں تمامی نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اے مسلمانوں اب مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر مغلزات بکھنے کے بعد اب جینے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے اب جینے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے یہاں پر اور پھر میں یہ سمجھ لوں گا کہ اگر اس وقت کے آنے سے پہلے اس نے کوئی شرارت کی دباؤ بنا کر کے میری گرفتاری یا مقدمے میں گھزیٹنے کی کوشش کی تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ تُو سب سے بڑا کائر ہے اور بزدل ہے اور پھر یہ بھی میں سمجھ جاؤں گا حکومت کی ڈبل پالیسی کیا ہے جگہ جگہ سے اس پر افائر ہوئے ہیں دسیوں مقدمے ہو گئے لیکن اس کو کوئی اریسٹ نہیں کر رہا آج تک کھلے سانڈ کی طرح سے وہ گھوم رہا ہے زہر پھیلا رہا ہے آج تک زہر پھیلا رہا ہے اور اگر مجھ جیسا ایک عالم انصاف کی گوھار لگائے اگر مجھے گرفتاری کے بارے میں یا مقدموں کے بارے میں بات آتی ہے تو پھر یہ ڈبل پالیسی بھی سمجھ میں آئے گی جس طرح مجھے آج ہی میرے گھر پر پولیس بھیج کر کے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی وہ جس کی طرف سے بھی پولیس آئی ہوگی لیکن اگر ان معاملات میں یہ شرارتیں بھی تو کرے گا تو بھی کان کھول کر کے سن لے میرا یہ چیلنج کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا اگر دباؤ میں آ کر کے کسی نے گرفتاری اور دیگر معاملات کر بھی دیئے میرے ساتھ ارے میرا قتل بھی کر دیا انشاءاللہ العزیز ہندوستان کے ہزاروں عاشقان مصطفیہ ہیں جو پھر کھڑے ہو کر کہ تجھے للکاریں گے پھر للکار آ جائے گا تجھے اور یہ ختم نہیں ہوگا اور تم اپنی طاقت اور سیاست کا استعمال کرو انشاءاللہ العزیز ہر سنی مسلمان اپنے عشق رسول کی طاقت کا استعمال کرے ہمیں یقین ہے اور تمامی مسلمانوں سے پھر سے میں کہوں گا آج سے دعاوں میں لگ جاؤ اور تم ذرا برابر بھی ہلکا پن محسوس نہ کرنا اس لیے کہ یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے یہ میرے اپنے ناموری کی بات نہیں اگر کوئی بدگمانی کرتا ہے تو میں اس سے پھر معذرت کے ساتھ اللہ باللہ تلہ میں نے ہرگز اپنی ناموری اور شہرت کے لیے یہ چیلنج نہیں کیا ہے دل جل رہا تھا اسلام کی حقانیت اور رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور قرآن کی شان کے اظہار کے لیے میں نے چیلنج کیا اور مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ العزیز یقین کامل ہے فتح ہوگی تو اللہ رب العزت کے ان بندوں کی فتح ہوگی کیونکہ قرآن میں مولا نے فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین اللہ فرماتا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ایمان والوں کی مدد کریں گے میرا رب فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی کیون عزیز اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ غالب آؤں گا تو میں اور میرے رسول اور ابے شک اللہ قوت والا اور غالب آنے والا ہے اور پھر میرے رب تعالی نے یہ بھی فرما دیا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کسی آتنگ کے ساتھ نہیں اس لیے کہ وہ تمام عدیان میں غالب آئے اور میرے رب تعالی کے اس کلام مقدس پر یقین رکھو اے سنی مسلمانوں اور پھر میں گنگناتے ہوئے یہ پیغام ہر ایک سنی مسلمان سے کہوں گا تم بھی آج سے اس کو ورد زبان بنا لینا اس لیے کہ رزم گاہ حق و باطل اب گرم ہو چکا ہے اب حق و باطل کے مارکے کی انتمام تلاشہ بھی انمت بننا حصہ بننے کی کوشش کرو حصہ بننے کی کوشش کرو یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جاں فیدہ نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو تیرے نام پہ سب کو وارا کرو میں یا رسول اللہ ابی و امی فیدہ کا آقائی و مولائی آپ کی شان میں مغلزات بکھے جا رہے ہیں اور ہمارے کان ابھی تک سننے کے لیے باقی ہیں ہم معذرت چاہتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کو ایک بار پھر سے معاف فرمائیں اور دین حق اللہ رب العزت کی نصرت کے لیے دین حق کی نصرت کے لیے دعا ضرور فرمائیں اور تمامی مسلمانوں سے پھر سے کہوں گا دل کو حاضر رکھتے ہوئے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرتے ہوئے کون سا دن میں نے بتایا ہے یوم الفرخان یوم بدر جس دن میرے مولا نے پانچ ہزار فرشتے اپنے نبی کی حمایت کیلئے اتارے تھے آج تم پھر سے رزن گاہ حق و باطل میں چلو اور پھر یوں کہو لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اور انشاءاللہ والعزیز جو علماء اہل سنت و جماعت آنے کے لیے مجھے میسیجز بھیج رہے ہیں ان سب سے بھی گزارش تاریخ میں نے اعلان کر دیا جو حضرات پہنچ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے اور اپنی قوت ایمانی کا ثبوت آج دینے کا وقت ہے ہم دیکھ کر کے رہیں گے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ